یہ جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں کیا یہ انڈسٹی کے لیے عام آدمی کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے ریاست کے لیے یہ قابل قبول ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو حالات جو آج پہنچے ہیں وہ آئیم ایف کے ساتھ اگریمنٹ اور اس کے پروگرام میں جانے کی وجہ سے پہنچے ہیں ہم نے اس کے اوپر جو دستخط کی ہیں اس میں یہ ساری باتیں ہیں جو آج ہو رہی ہیں کچھ اس حقوبت میں ہو گئی کچھ اس حقوبت میں ہوئی ہیں اور آگے اور بھی ہوں گی جب ہم نے اپنے ہاتھ کٹوالی ہیں اس کے ساتھ نے کر دیا ہمارے پاس اس وقت آپ کے پروگرام میں میں نے سنا تھا اور سارے پروگرام میں یہ تھا کہ یہ اگر ایم ایف پروگرام نہیں ہوتا تو پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا اسے بینکرپٹی سے بچنے کے لیے جو ان کی شرائط تھی ہوں ہم نے تسلیم کی اور آج اس حال پہ پہ پہنچ گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر ہم اس کو پہنچ نہیں سکیں گے اور ہمارا جو سنتی جو بیس ہے انڈسٹرل بیس ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے اور مزید پہنچے گا لیکن یہ جو ڈیزل میں اور پٹرول کی پرائزز میں اضافہ ہے پھر آپ کے الیکٹسٹی کی پرائزز میں سابہ سات روپے کا اضافہ ہے پھر ایک روپے باون پیسے کا ایک اور اضافہ ہے سیکلرڈیٹ کو ختم کرنے کی بات ہے گیس کے اندر اضافہ ہے گیس کے ذریعے دیٹ کی ختم کرنے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اب یہ جن آسان راستے دون رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس نے آپ کی پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ وہ راستہ نہیں دھونگتے جس کا جس کا اندر دیا گیا ہے عائمت نے یہ نہیں کہا کہ آپ ریٹ بلا دیں اور اپنی انڈسٹری کو مفروش کر دیں وہ نے یہ کہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کریں اب سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہم عوام پہ بول ڈال کر انڈسٹری پہ بول پہ ڈال کر آپ دام بلا دیں ان سے گئی سرکولر ڈیٹ کم ہو گیا دیکھیں اس کو یہ طریقہ اس کا نہیں ہے اس کو طریقہ یہ ہے کہ نائن لوسز پنفریجز جو چوری ہے اس کے علاوہ جو ہم ہائی آہ ہائی پرائز فیول کو جو ہم دلی میں کنورٹ کرتے ہیں اس کی ہم جو ان کو قیمت ادا کرتے ہیں فیول پاس اون فیکٹر ہم ہائیڈل ہمارے پاس کم ہے ہم جو نام فوسل فیول زیادہ استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی کوئی ریشنگ نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی اس کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس کی چوری کو روک سکتے ہیں کچھ اور پسٹے ہیں ڈسکوز کو آپ دیکھیں اتنا زبردست نقصان ہوں کے انگر اس کے علاوہ سرکولٹ ڈیٹ ہے اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جو آپ لارڈ سکیل انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں دس پرشنٹ زیادہ اوپر نیچے گئی ہے یہ مزید جا سکتی ہے میں اس کو بتاؤں اور ایسی میز کے بارے میں میں آپ کو ریپورٹ کروں کہ جو میری اطلاعات ہیں کراچی کے اندر وہ پچاس فیسے سے زیادہ انڈسٹری آرڈی بند ہو گئی ہے کیونکہ باون رپے اور ستر پیسے کا اس دفعہ کا بل آیا ہے بجلی کا جو کسی صورت میں بھی جو کابل تکل نہیں ہو سکتا ہے پتیسی روکہ میں لوگ چیکھ رہے تھے اور آج کیسے اس کو کمپیٹ کریں گے یہ وہ ہی نہیں سکتا اس لیے جو نا انڈسٹری جو نا بہت زیادہ پرابمنوں کا شکار ہے یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں اس کو ہم کو لانگ ٹرم میں دیکھنے کی شارٹ ٹرم میں اور ایموجیٹ ٹرم میں اس کو دیکھنے کی آوٹ او باکس سلوشن لانے کی ضبورت ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے اس کی جانب پرائزز کو بڑھا دیں یہ پہل نہیں ہے نہ آئی ایم اس نے یہ کہا ہے یہ پورے پاکسان کو بیٹھنا پڑے گا زبیر صاحب اور ان چیزوں کے اوپر کورو فگر کرنا پڑے گا ڈکٹر فرسلیف صاحب بھی جاؤں گا ڈرسلیف صاحب یہ فرمائیے کہ سر آج کے فگر ہے سٹیٹ بینک کے سترہ ہزار تین سو بتیس ارو روپے جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں اور اس کے ساتھ لائیبیلٹیز میں اضافہ ہوا ہے تو اب کیا ہماری اکانومی اس چیز کی متحمل ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ سے یہ پیٹرول کی قیمت ہے ڈیزل کی قیمت ہے اور پھر سٹاک اس چینج ہے پھر ڈالر ہے اب تین سو تین روپے مارکٹ میں بھی ڈالر نہیں ملتا تو اس صورتحال میں اکانومی کیسے چلے گی جان صاحب دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بنیادی پرابلم جو ہے وہ معاشی نہیں پرابلم یہ ہے کہ معاشی تیسلی کیے جاتے ہیں سیاسی ایجنڈے کے تحت اور اس کا نتیجہ پھر ہمیں یہ جتنی بھی چیزوں کا بھی موٹی والات آپ نے ذکر کیا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ نتائج ہیں یہ پھل فروٹ ہیں یہ جو جو بھیج ہم بہتے ہیں جو بھیج ہیں وہ یہ ہے کہ ہم معاشی فیصلے کرتے ہیں سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پر اگر سیاست اور معیشت کو الگلگ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معیشت یا معاشی حساب سے پاکستان کے پاس وسائل بھی بے تہانشہ ہیں ٹیلنٹ بھی ایجزسٹ کرتا ہے اور ٹیلنٹ اور وسائل کو ملا دیا جائے تو پھر وہ معیشت آپ کے سامنے آتی ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ سیاسی بنیاد پر فیصلے ہیں اور اس کا معیشت تو بہت بڑا نبسان پہنچتا ہے آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا دیکھئے پیٹرول کے حوالے سے ابھی آپ نے شروع میں سراج الحد صاحب کا بھی بیان جو ہے وہ سنایا وہ ملک گیر اعتجاج کرنا چاہتے ہیں صرف دو حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہم پانچ لاکھ بیرل روزانہ کے تیل کی استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور اس میں سے لگ بگ نوے سے پچانوے فیصد وہ امپورٹ ہوتا ہے آلمی منڈی سے آلمی منڈی میں کچھ اپتے پہلے اکتر ڈالر کا ایک بیرل تھا اور آج وہ پچاسی ڈالر کا ایک بیرل ہے یعنی کہ بیس فیصد اضافہ ہوا ہے اب چاہے وہ نگران حکومت ہو چاہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہو چاہے وہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہو جب آلمی منڈی میں کیمت بڑھے گی تو حکومت کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سستہ تیل بیج سکے کہ یہ کوئی بھی دوکان جو مہنگا مال خریدے گی اور سستہ بیچے گی وہ دوکان بند ہو جائے گی تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان بند ہو جائے پر مہنگا عالمی منڈی سے آ رہا ہے تو کسی حکومت کے پاس آپ سراج الحق صاحب سے درخواست کر لیں وہ ہمیں کوئی ایسا فارمیلہ بتا دے کہ اگر مہنگا تیل بار سے خریدا جا رہا ہے تو اس کو پاکستان میں سستہ ٹیپی بیچا جا سکتا ہے جی چاہتے ہیں اس کے دلیہ میں بہت سارے مارڈلز ہیں کہ اگر فرض کریں کہ آپ تیل ایمپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کی کنزمشن کم کریں پاکستان کے اندر یہ پانچ لاکھ ہے تو کم از کم چار لاکھ پہ لے آئیں اس کو اور اس کے لیے آپ کو سسٹم بنانا پڑے گا میکنزم بنانا پڑے گا دوسرا پاکستان کے اندر سے تیل زیادہ زیادہ آپ نکالیں اور آپ وار فوٹنگ پہ اس کو ایکسپلور کریں تیل کو تاکہ پاکستان کی اپنی ضرورت کے مطابق پیٹرول یہاں پیدا ہو سکے میں 50% آپ کے آرگومنٹ کے ساتھ اگری کرتا ہوں اور باقی جو آپ نے شروع میں کہا اس سے اگری نہیں کرتا یہ کوشش نہیں ہونی کہ ہی ہے کہ ہم پیٹرول کو کس طرح یہاں پہ اس کا استعمال کم کریں اور اپنی انڈسٹری جو ہے وہ بند کرتے چلے جائیں جب پیٹرول کی کنزمشن یہاں پہ بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ نوکریاں ملیں گی جو آپ نے بات کی ملک کے اندر جو تیل اگریسٹ کرتا ہے گاڑیوں پر انیسیسلی پٹرول خرش ہوتا ہے کہ مثلا اگر فرض کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو بڑھا لیں گے تو وہ پھر لوگ ذاتی گاڑیوں میں پٹرول کم استعمال کریں گے دور شاہی ہے کہ گاڑیاں فیول ایفیشنٹ ہونی چاہیے پاکستان میں فیول ایفیشنٹ گاڑیاں نہیں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے فیول کانزروریشن کے حوالے سے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے ایسے کمار کھانے چاہیے جس میں ہماری فیول ایفیشنٹ کار آ جائے یا دوسری چیزیں جو آپ نے جیسے لکھر کیا دیکھئے معاملہ تیل کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جو اینرڈی انفرمیشن ایڈمیسٹریشن امریکہ کا اکدارہ ہے اس کا جو پاکستان میں سردی آیا ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی نو بلین بیریل تیل کا موجود اگزشٹ کرتا ہے ہم جو استعمال کرتے ہیں میں نے آپ کو بجھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے پنچالیس سے پچاس سال کی کنزمشن کا تیل جو ہے وہ اس ملک کے اندر موجود ہیں لیکن ہم نے کسی ایکسپوریشن کمپنی کو چھوڑا نہیں ہے سب کو پاکستان سے بھگا دیا ہے جانکہ یہ وہ جو تیل کا مافیا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم تیل امپورٹ ہی کرتے رہے اور اس امپورٹ کرنے میں شاید ان کی کمیشنز بنتی ہیں یا ان کا مال بنتا ہے ہم نے کسی ایکسپوریشن کمپنی کو پاکستان میں نہیں رہنے دیا سب کو بھگا دیا ہے حالانکہ اس ملک میں تیل بھی موجود ہے اور گیس کے حوالے سے جو امریکن اینرڈی انفرمیشن ایڈمیسٹریشن کا تخمیرہ ہے وہ ایک سو پانچ ٹریلین کیوبک فٹ آف گیس ہے جس کا مطلب ہے کہ اگلے پچانس سال کی گیس جس ملک کے اندر موجود ہے لیکن ہم نے گیس کی ایکسپوریشن کمپنیز کو تیل کی ایکسپوریشن کمپنیز کو سب کو پاکستان سے بھگا دیا ہے